ملکی موجودہ امن و امان کی صورتحال اگر دیکھا جائے تھے تین اور چار آگست کی درمیانی شب میں گلگت بلتستان میں چند نامعلوم افراد میں شر پسندوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے بنائے گئے بارہ سکولوں کو نظر آتش کیا ایسے ہی گلگت میں ایک پولیس چوکی پر بھی حملہ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ تین پولیس اہلکار شہید ہوئے اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو گزشتہ دنوں میں ہی پیش آئے ہیں ان تمام واقعات سمیت ملک میں جو موجودہ دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے باقی چالنجز سمیت پاکستان تحریک انصاف اگر اگلی حکومت آتی ہے ممکنہ طور پر تو انہیں ایک بڑا چیلنج کے طور پر یہ چیلنج بھی درپیش ہوگا آنے والی حکومت کی اس پر تیاری کیا ہے داخلہ پالیسی اور پھر ناشنل ایکشن پلان کی دروس سمت میں لے کر چلنا اور پھر اس اہم اور سنسٹیو جو ایشو ہے اس پر باقی پارٹی سے بھی مشاورت کرنا اس پر ہم بات کریں گے اور پرگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے آج یا صادق سے ملاقات کی ہے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس اور دیگر معاملات پر ڈسکاشن ہوئی ہے اور انہیں عمران خان کی تقریب حل پرداری میں بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے فواد چودری نے ایک بات کی ہے کہ تمام مسائل کو مل کر حل کرنا چاہتے ہیں ملک کو اس وقت چکچہتی کے ضرورت ہے اور پوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہی عمران خان کا ویجن ہے اس تمام طرح معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعالینا چاہوں گی رشاد احمد عارف صاحب سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس کے علاوہ جنرل ریٹائیڈ مویندین حیدر صاحب مرسط موجود ہیں آپ سابق وزیر داخلہ ہیں سر آپ کے وقت بھی بہت شکریہ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں کہ سر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں رشاد صاحب آنے والی حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں چالنجز درپیش ہیں لیکن دہشتگردی میں ملاویز جو اندرونی اور بیرونی اناسے ہیں ان سے نمٹنا یعنی داخلہ پالیسی میں ریکوائیڈ ری فارمز لے کر آنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروانا یہ تک یہ بھی تو بیقیناً ایک بہت بڑا چالنج ہے یہ سب سے بڑا چالنج ہے اس کا تعلق صرف امن امان سے نہیں ہے اس کا تعلق ایکانومی سے ہے اس کا تعلق جو بین لاقوامی تعلقات ہیں اس سے ہے اس کا تعلق بیرونی انویسٹمنٹ سے ہے اس کا تعلق جو ہے حکومت کے استحقام سے ہے جمہوریت کے استحقام سے ہے تو یہ ایک بنیادی ایشو ہے بلکہ آج ابھی جب ہم بیٹھے ہیں تھوڑی دیر پہلے چمن میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں چھے لوگ زخمی ہیں اسے کل جو ہے وہ شینیز انجینیز پر حملہ ہوا ہے دالبندین میں وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے تو واقعہ تن یہ موجودہ حکومت کو سابقہ حکومت کی طرح بہت اچھا بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس لحاظ سے یہ موجودہ حکومت بہتر پوزیشن میں ہے کہ جس طرح سابقہ دو حکومتوں کو جتنا شدید قسم کے چیلنجز تھے دہشتگردی کے حوالے سے روزانہ واقعات ہوتے تھے وہ صورتحال نہیں ہے حوج نے جو آپریشن ضرب عضب کیا اس کے نتیجے میں دہشتگردی کی صدا بہت کم ہو گئی ہے اب جو یہ موجودہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ مل رہا ہے پاک چینہ تعلقات کو ثبوتاج کرنے سے اور پاکستان میں جو چینیز انویسٹمنٹ ہے یا چینیز منصوبے ہیں سی پیک ہے اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے ہے تو چینیز کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی اس کے حوالے سے بھی کہ وہاں بھی ہمیں روکا جا رہا ہے کہ شاید ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں یا ہم انویسٹمنٹ نہ کر دیں تو یہ واقعی طرح چیلنج ہے لیکن اگر ہم پانچ سال خیبر پختون خوا کے دیکھیں اور حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو میرے خیال ہے اس حکومت میں یہ ول ہے اور یہ قوت ہے یہ عظم ہے اور یہ ارادہ نظر آتا ہے کہ یہ ان چینیز سے اہدہ براہ ہو سکتی ہے اور اہدہ براہ یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ادارے مضبوط کیا جائیں پاکستان میں گورننس کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے اگر ہم گورننس بہتر کر لیتے ہیں اور ہمارے ہاں ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں دیکھیں نا جنرل راہیل شریف کو اور جنرل باجوہ کو سابقہ حکومت سے کیا شکایت تھی جناب نیشن ایکشن پلان ہم نے بنایا اس میں جو ہماری حصے کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا یا اس میں کافی حد تک پیش رفت کر دی لیکن جو حکومت کے حصے کا کام تھا مثلا پولیس کی انتظامیاں کی جس طرح سے اس کو بہتر کرنا تھا اس کی کارگزاری بہتر کرنی تھی ایک قوم کے اندر اعتماد پیدا کرنا تھا وہ کیے ہی نہیں گئے اور جہاں کیے گئے اپنی نیم دلانہ دار نہیں کیا گیا میرا شعال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ایک اچھا مضبوط عظم کا اور دیانتدار داخلہ مقرر کر لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ معاملات درست نہ ہو سکیں ٹھیک ہے اچھا اور ویسے تو انس سب گلگت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے داخلہ پولیسی کے بھی چالنجز ہیں موجودہ حکومت کو کراچی کی صورتحال کو اگر میں یہاں پر ڈسکس کرنا جاؤں تو میں ضروری سمجھ دوں کہ اس کو میں ڈسکس کروں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پر کراچی کی صورتحال دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے بھتے کی شکایات موصول ہونا شروع ہو گئی ہے پھر ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دھمکیاں آتی ہیں پھر سنیچنگ کے واقعات ہیں کراچی آپریشن کو مزید بہتر کیا جائے آنے والی حکومت کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے اس پر بھی میں نے دیکھیں کراچی کی جو صورتحال مومی طور پر کافی بہتر ہے لان ارڈر کی حوالے سے جو دہشتگردی کی وہاں پر لہر تھی اس کے حوالے سے لیکن دوہزار تیرہ کے اندر جو سیکیریڈی فورسز کی جو کامیاب آپریشن ہے اس سے کافی بہتری آئی ہے اس طرح کی انسیکیوریٹی نہیں ہے جس طرح کی پہلے تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کا یا مختلف ادوار میں حکومتوں کا کراچی کو دیکھنے کا جو اجسا ہے وہ کافی پرابلمائٹک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر صرف ایک لان ارڈر مسئلہ ہے ایک دہشتگردی کا مسئلہ ہے جبکہ وہاں پر تین بڑے مسئلے ہیں گورننس کا مسئلہ ہے وہاں پر لوکل باڈیز امپاورڈ لوکل باڈیز جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے وہاں پر دوسرا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور گورننس کا مسئلہ ہے تو اگر اگر یہ اجسا جب تحریک انصاف کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے مائنے سلطاف حسین پہلی دفعہ اتخاب انٹائی ایمکیو پہلی دفعہ ایک خراسمنٹ ایک فیئر کے بغیر وہاں پہ الیکشن ہوئے گو کے وہاں پہ بد انتظامیوں کی کافی شکایت ہوئی اور بہت زیادی تحفظات بھی ہیں اجسبر تلاف کی جماعتوں کو لیکن پی ٹی آئی کو ایک بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ جو ایک الائنز انہوں نے کیا ہے ایمکیو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ انیٹرل الائنز ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ وہاں پر اپنے خیمے مضبوطی سے گھاڑنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف تو وہاں پر انہیں ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جن مسائل کی بنیاد پر وہاں پہ انڈریسٹ ہے سیکیورٹی فورچز کے آپریشنز جو ہیں وہ آرجی طور پر کامیابی ثابت ہو سکتی ہے ان سے اگر مستقل بنیادوں پر کرنا ہے تو وہاں پہ یہ سارے مسائل گورننس کے اور سیاسی مسائل جو ہیں وہاں کے حل کرنے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہاں پہ پیویٹ ٹینکر مافیا ہے وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے روڑیں نہیں ہیں وہاں پر ایک ایفیکٹیو پولیسنگ کا نہیں ہے پولیڈسائز پولیسنگ ہے یہ سارے مسائل کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ایک بہت بڑا وہاں پر ترقیاتی آہ پیکج آہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے یہ بہت سنری موقع ہوگا اور کراچی کے رہنے والوں کا بھی وہ صرف وردو بولنے والوں کا چہر نہیں ہے مختلف آہ جو زبان جو ہے ان کا شہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دوسرے بڑے آہ مسائل درپیش ہیں اس کے اندر کراچی کے اندر ایک سنری موقع ہے اور کہیں یہ نہ ہو کہ کراچی سیاست کی نظر ہو جائے آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسلس بن رہا ہے کہ وفاق کے اندر جو ہے طریقہ انصاف کی حکومت ہوگی آہ پروونشل حکومت پیپلس پارٹی کی ہوگی اور لوکل بارڈی چاہے وہ امکم کی ہوگی مہین الدین صاحب آپ کی جانب آؤں گی آپ سابق وزیر داخلہ ہیں آپ کا ایکسپیرینس کا اگر میں فائدہ اٹھانا چاہوں تو موجودہ داخلہ پولیسی جو ہے اس کے سٹیٹس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے کا کیسی ہے اس میں ریفارمز لائے جانے ضروری ہیں یا اثر نو تعمیر ہو اس کی داخلہ پولیسی کی یا موجودہ داخلہ پولیسی کی جو ہے وہ بیسٹ ہے وہ اناف ہے اور ملکی جو آم آم کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کا میکنیزم جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے کیا کہیں گے جی ہاں یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا بہت سال پہلے بنا تھا اور تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں نئے فیکٹرز نئے انصر داخل ہوتے رہتے ہیں اس کا کانسٹنٹ ریویو جو ہے دیکھنا کہ کیا چیپ کیا اور کہاں پر کمزوری اور کہاں پر اس میں امپلیمنٹ کی ضرورت ہے اس کو میرے خیال میں ایک ری ویزٹ کرنا پڑے گا دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا اس کو اور جہاں جہاں کمزوری ہیں اس بیس ایکشن کے پلان جو بیس نگاتی پروڑام ہیں اس میں آلیڈی ارشاد صاحب نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس ری فارم اس کا ایک امپورٹنٹ آہ تھا اپنا نکتہ جس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا کہ پولیس کو پروفیشنلی افیشن بنائے جائے اور سیاست سے آزاد کیا جائے اور دوسرا کرمنل جسٹس ٹسٹر پورا اور ہول کرنے والا ہے جس میں جیل بھی ہے جس میں ہمارے لیگل سسٹم بھی ہے لور کورٹس بھی ہیں یہ تمام جو پیکیج ہے اس پر بہت کام کرنے کے ضرورت ہے اس پر پیش رفت بہت نہ ہونے کے برابر ہے جس سے گورننس کے سب مسائل پیش آ رہے ہیں دوسری بات یہ جو آپ نے کہا اووراک سیناریو کو ہم دیکھیں تو امریکہ صاحب صاحب طور پر کہہ دیتا ہے وہ سی پیک کے حق میں نظر نہیں آتا ہندوستان تو کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے وہ سی پیک کے خلاف ہے اور ان کے ڈوول صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ان کے آپ بیانات پڑھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اور انہیں بہت بڑی رقم مختص کی ہے اور افغانستان میں بیٹھ کر وہ ایسی تمام سادشیں کرتے رہتے ہیں اور بھی کچھ مونکون کا ساتھ دیتے ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکن اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور یہ جو پیش رفت ہے پاک افغان بورٹر کے اوپر فینس لگانے کی جو سن رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے تو جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کافی حد تک دہشت گردی پہ ہم کابو پاسکیں گے کیونکہ بورٹر پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے یہ ہو رہے ہیں زیادہ تر وہ کے پی کے میں ہو رہے ہیں یا فانٹر سے نگل کر لوگ آتے ہیں تو پولیستان کے اندر ان کے بہت زیادہ ایفرٹس وہ ڈیپلائے کرتے ہیں دشمن ہمارے جس سے ہر وقت وہاں کوئی واضحات ہو جاتی ہے اب یہ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی پالیسی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کو پیاسہ کر کے چھوڑیں گے اور پانی ان کا جو ہے ہر طریقے سے روکیں گے کالا بھاگ ڈیم کو بھی اس لحاظ سے سیاسی ایشو بنایا گیا ہے اب دیامیر بھاشا کا جب سے اناؤنس ہوا ہے تو انہوں نے وہاں اپنے ایلمنٹس کو مضبوط کرنا شروع کیا ہے دشمنوں نے اور فوج اور پولیس وہاں کے مل کر ان کے خلاف کاروائی کریں گے ہمیں امید ہے کہ اس رضاقوں کو صاف کرا لیں گے اور کلیر کر لیں گے وہ چونکہ دشمن ایڈنٹیفائی ہو چکا ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ نئی حکومت جو آئے گی وہ نیشنل ایکشنل پلان کو ریویو کرے گی اس پر نئی جان ڈالے گی اور جو باتیں اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں مدرسے کے ریفارمز کی باتیں ہیں وہ ان تمام باتوں پر جو سویل حکومت کا کام تھا گورنرس یشوز تھے ان پر تبجہ دے گی اور ایک بہتر پاکستان کی طرف انشاءاللہ ہم چلے گے اچھا وہ ایسا داخلہ پولیسی کے چونکے بات ہو رہی ہے تو آپ کا بھی سجیشن لینا چاہوں گی کہ کون کون سے اس میں ریفارمز ہونے چاہیے نئی حکومت اگر آتی ہے اور وہ ریفارمز لانا چاہتی ہے یا اس کو ریویزٹ کرنا چاہتی ہے تو کیا ریفارمز ہونے چاہیے دیکھیں سمیرہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے گو کے ایک ڈیلے کے ساتھ جو ہے وہ ٹرابل بیلٹ کے اندر ایفیکٹیو آپریشن ہوا اور کس طریقے سے پاکستانی طالبان جو نیکسس بنے ہوا تھا فورن ایلیمنٹس کے ساتھ وہ جا کے انہوں نے اغبانستان سرحت پار جو ہے کنر نورستان یا نگرہار یا پکتیا پکتیکا کے اندر جو ہے صوبوں کے اندر پناہ لی اب اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے اگر اس کو دیکھیں تو انہوں نے جو سیکیورٹی چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کا جو اپنا انہوں نے جو مینیفیسٹو کے اندر درج کیا ہے اس میں چار ایز ہیں پہلا کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورس کریں گے لیے ایکٹیو اور پیسف جو ٹروریسٹ ہیں ان کے درمیان ان کو ہم ایک فرق کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ایکسپورس کرنا ہے دوسرا ان کا ہے کہ کس طریقے سے انفورس کرنا ہے انفورس کرنا ہے نیچرل ایکشن پلان جیسے ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طرح بیس نکات پر مہت نیچرل ایکشن پلان تھا لیکن کس طریقے سے وہ غیر فال ثابت ہوا اور اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی جو ای پی ایس کے سانے کے بعد ہوا تیسرا ان کا ہے ایلیمنیٹ ایلیمنیٹ کہتے کہ ایکٹیو جو ہے ایکٹیو جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے چوتھا ہے ایڈیوکیٹ کرنا کہ ایورنیس کس طریقے سے کرنی ہے لیکن سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں امران خان صاحب کی جب حکومت تشکیل پائے گی کیونکہ یہ کہنا کہ یہ سارے فورن ایلیمنٹس ہیں نہیں ان کے فسلیٹیٹرز یہاں پہ ہیں سلیپر سیلز یہاں پہ ہیں تو ایلیمنٹس یہاں پر جو ایلیمنیٹ کیے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں فسلیٹرز موجود ہیں اور یہ بہت بڑا ریاست کا ریاستی اداروں کا آنے والی حکومت کا اور پوری سیبل سوسائیٹی کا اور ہم سب کا یہ کلیکٹیو رسپونسٹی کے کس طریقے سے ان ایکٹیو میٹس ایلیمنٹس کو اس سوچ کو اس مائنڈسٹ کو ختم کریں اور ساتھ ساتھ میں ان سلیپر سیلز کو جو فورن ایلیمنٹس کو یا جو یہاں کے لوگوں جن کا نیکسس بنا ہوا ہے چاہے وہ انڈیس کے ساتھ ہیں رو کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کے جو یہاں پہ کاروائی کرتے ہیں بلوستان سے لے کے خیبر پکٹون خواہ تک ان کا کس طرح قلعہ کما کرنا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان فال نیکٹا کو فال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر تیم سوسائیٹی کے یہ باور کرانا کہ پوری ریاست کو سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کا ہے جس سے ہم نبرو آزمہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بریک لے دیتے ہیں ناظیم بریک کے بعد جب ہم واہیں گے تو انشاء صاحب کے جانب میں یہ سوال لے کر آوں گی کہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو ہیں ان کو دونوں کو پیرلل پیرللی چلانا جو ہے وہ اس حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ثابت ہوگا بریک کے بعد موسیقی سطح پر یا عالمی سطح پر ایمیج بیلڈنگ دونوں کام جو ہیں اس وقت پیرلل ہونا ضروری ہیں تو سر کہیں کوئی کمی کتاہی کی اب باقی نہیں ہے آپشن پی ٹی آئی کے لیے پیرلل نہیں بلکہ ان کو ساتھ ساتھ ہی چلانا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ جب تک بنیادی جو چیز ہے اس کے پیچھے وہ تین اوامل ہیں جب ہم ان کا خاتمہ نہیں کرتے یہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں تنگ کرتی رہے گی ایک ہمارے ہاں جو غربت ہے اس کا آپ خاتمہ نہیں کرتے جو جہالت ہے اس کا آپ خاتمہ نہیں کرتے اور روزگار کے مواقع آپ فراہم نہیں کرتے بے روزگاری کا آپ خاتمہ نہیں کرتے یہ جو آپ کو انڈیا کو یا ہمارے دوسرے دشمنوں کو یہاں سے سہورتکار ملتے ہیں یہ سلیپر سیلز جو ہیں یہ کس کی پیدا کردے ہیں یا یہ جہالت کی پیدا کردے ہیں کہ ان کی برین واشنگ آسان ہوتی ہے ایک انپڑا آدمی کی لا علم آدمی کی بے علم آدمی کی یا پھر غربت کا شاخصانہ ہے یا بے روزگاری کا شاخصانہ ہے تو اگر یہ چیزیں ہم توجہ سوشل سیکٹر پر دی جاتے تو اس کا مقابلہ بہ آسانی کر سکتے تھے لیکن ہم نے سوشل سیکٹر کو ٹوٹلی اگنور کیا جو نیریٹیو ہمیں باہر سے ملا اس کی روشنی میں ہم نے سڑکوں پر پیسہ لگا دیا بیلڈنگز پر پیسہ لگا دیا انفرسٹرکچر پر سارے کرزے لے کے خیر کرزے بھی سارے لگائے نہیں ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ تو ہمارے کرپشن کی صورت میں لوگوں کی جیو میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے اب اگر ہم ہماری موجودہ حکومت جو ہے ان پنیادی چیزوں پر توجہ دیتی ہے اور ہمیں ہمارے پاس کے پی کی کا ایک موڈل موجود ہے جہاں یہ حقیقت ہے کہ پولیس ایڈوکیشن صحت اور محکمہ مال کے جو ہیں اور پھر سوشل سیکٹر پر بہت زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم اندرون ملک وہ حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی دشمن بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا یہاں ایک تو یہ کام کرنا ہوگا اچھا خارجہ پالیسی کے معاملے میں بھی ہمارا ٹوٹل انحصار رہا ایک طویل عرصے تک اور اس میں بھی یہ جو ہمارے ہاں کمزوری رہی کہ میاں نواز شیف صاحب تھے وہ اس ڈر کے مارے وزیر خارجہ نہیں بناتے تھے کہ جی وہ پھر وزیر خارجہ این ممکن ہے کہ وہ اس کے جی ایج کو سے رابطے ہو جائیں اور پھر وہ ان کی پالیسی ٹو کرنا شکر دیں اسی چکر میں انہوں نے چار سال تک پاکستان کو وزیر خارجہ سے محروم رکھا آسف زداری صاحب کے دور حکومت میں مکمل وزیر خارجہ نہیں تھی وہ خاتون وزیر ملکت برہ خارجہ تھی تو یہ جو احساس کمتری ہمارے حکمرانوں کا ہے یہی ادارے نہیں بنانے دیتا یہی پیسہ جو ہے سوشل سیکٹر پر خرچ نہیں کرنے دیتا کہ اگر تعلیم عام ہو گئی لوگ بے روزگار نہ رہے غربت ختم ہو گئی تو لوگ پھر اپنے حقوق مانگیں گے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے ہماری غلط باتوں کی جو ہے ان پر تنقید کریں گے غلط کام ہمیں نہیں کرنے دیں گے تو اس احساس کمتری نے پاکستان کو ان مسائل میں الجا دیا ہے اور یہی احساس کمتری ہمیں بینلکوامی سطح پر بھی کمزور کرتا ہے پریشان کرتا ہے اور شرمندہ کرتا ہے اگر ہمارا وزیر آزم جو وزیر خارجہ بھی ہے وہ جان کہہ رہی کہ دفتر میں بریف انگینیں جاتا ہے وہ اگر بارک اوامے کے سامنے چار لفظ بول نہیں سکتا تو ہماری خارجہ پالیسی کہاں کامیاب ہو سکتی ہے یعنی کسی کی پرچی وہ پڑتا ہے اگر تو خارجہ پالیسی کیسے کامیاب ہوگی اگر عمران خان صاحب جو مجھے توقع ہے کہ وہ اس احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں وہ اداروں پر یقین رکھتے ہیں ان کا جو موڈل ہے شوکت خانہ مسپطال کا یا نمل یونیورسٹی کا وہ یہ ہے کہ وہاں ان کی بداخلت نہیں ہے اگر وہ ایک بہتر وزیر خارجہ اس ملک کو دیتے ہیں بہتر وزیر داخلہ دیتے ہیں اداروں کی کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں پولیس ریفارنج لاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہماری بات دنیا میں نہ سنی جائے یا انڈیا یا ہمارا کوئی دشمن یہ بنیادی نویت کے کام ہیں جو اگر شروع ہو گئے تو اگلے چھے ماہ میں سال میں دو سال میں ریزارٹ آنا شروع ہو جائے گا مہین الدین صاحب فرمائے گا جس طرح سے اویسٹ آہیت صاحب بات کر رہے تھے مینیفیسٹو کی امران خان کے مینیفیسٹو میں فور ایز کا جو ایک پوائنٹ ہے جس طرح کہ ایکسپوز کرنا ہے ان فورس کرنا ایلیمنیٹ اور ایجوکیٹ سر دروس سمت میں ہے اس پنشور کا یہ پوائنٹ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور ان فور ایز میں کور ہو جائیں گے یہ سارے ایلیمنٹ یا مزید کچھ اور بھی پوائنٹ سرکار ہوں گے جی ہاں کافی حد تک تو ہو جائیں گے سوچ صحیح ہے ویجن صحیح ہے لیکن اصلی بات ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن کی اور پولٹیکل ویل دکھانے کی اور وہ ویل جو ہے وہ ادارےوں کو مضبوط بنانے سے ان کو فعل بنانے سے یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے اور میں نے کہا کہ نیشنل ایکشنل پلان کو ری ویڈیت کرنا ضروری ہے اور دیکھنا ہے کہ اس پر کونسے پوائنٹ اپلیمنٹ نہیں ہوئے کوئی نئے پوائنٹ لانے ہیں اور کس پر زور دینا ہے جو میری نظر میں ایک بڑا چیلنج مجھ کو نظر آ رہا ہے یہ گورننس کے معاملوں میں وہ جو کہا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اگر مضبوط نہیں بنائیں گے اور وہ لوگوں گورننس مسائل جو ہے تمام مسائل لوکل لیول ہی کے ہوتے ہیں سہی تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ پیپل پارٹی جس طرح ان کی یہاں حکومت ہے سر آپ کے جانے دوبارہ آنگی قطعہ خلامی کے لیے باتی چاہتی ہوں عاری فلوی صاحب نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر عمران خان کے منیفیسٹو میں جو فور ایز ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور جو داخلہ پالیسی ہے اس کو ری ویزٹ کرنا یا ری ویو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی اس تمام طرح معاملات کیا تیاری ہے نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح سے ایمپلیمنٹ کرنا دہشت گردی سے چھٹکارہ دل آنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو اداروں کی ذمہ داری تھی چند اداروں نے تو پوری کی بہت سارے اداروں نے پوری نہیں کی نیشنل ایکشن پلان جو ٹیرر کے خلاف ہے وہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے پوری طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے جن ایریاز کے اندر کام ہو چکا ہے جن ایریاز کے اندر دہشت گلتی ختم ہو گئی ہے ان کو سیویلین کنٹرول کی ٹرانزیشن میں ڈالا جائے اور سیویلین حکومت وہاں پر بلدیات کے ادوار تک بلدیات کے لیل تک وہاں پر جائیں اس کا بہت بڑا اور اہم کردار ہوگا دہشت گلتی کے خلاف اور دوسرے یہ کہ سندھ کے اندر جو دہشت گلتی کا معاملہ تھا وہ کافی حد تک قابو پالیا ہے اب کرمنل ایکش رہ گئے ہیں دہشت گلتی کے کچھ اناثر ابھی بھی باقی ہیں مگر یہ کہ میں مشکور ہوں پاکستانی افواج کا رینجرز کا کہ انہوں نے اس کے اندر بڑا سیریس ایکشن رہ کر کراچی کو پورا مند کیا ہے ٹھیک ہے آریف الوی صاحب پولیس ریفارمز کے حوالے سے ممران خان صاحب یقیناً دعوے کرتے ہیں اور کچھ اگزامپلز دنہوں نے کیپی میں بھی دکھائی ہیں تو اوورال پورے پاکستان میں پولیس ریفارمز ڈی پلٹسائز کرنا اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کروانا پرائیٹیز میں کہاں پر اثر یہ یہ بہت اہم ہے ابھی دیکھے گا کہ ہمارے ہاں کچھ اے پی کے اندر سوشل سیکٹر کے اندر ایڈکیشن اور صحت کے اوپر توجہ دی گئی اور ایڈنسٹریٹیو سائٹ پر پولیس ریفارمز کے پر بڑی توجہ دی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جس سوبے کے اندر زہشت کر دی تھی وہاں بوجھے بھی خوابکیاں اس کے بعد اور پھر پولیس نے اپنا کردار ادا کیا یہ وائد سوبہ ہے جہاں پر پولیس کو لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں پولیس کے ہاتھ میں سالیہ بھی بھی آتے ہیں پولیس کے ہاتھ میں اعلانات بھی کرتے ہیں تو یقیناً قیبت پسکونخواہ کے اندر جو ہمارا وورٹ پینک ہے وہ ڈبل ہو گیا اور قیبت پسکونخواہ میں کبھی دوبارہ ہی الیکٹ نہیں کیا یہاں تو ڈبل ہو گیا تو لوگوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جیسے ہی ہماری حکومت بنے کی اور بلوکستان میں خاص طور پر پولیشن کے اندر ہیں تو دونوں جوہاں پر کوشش کریں گے پولیس ریفارمز کی اور سن کے اندر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو انکریج کریں گے ایک اپوزیشن کا رول پلے کر کر کہ وہاں بھی پولیس ریفارمز ہوں اچھا آرے فلویس سب ایکسٹریمیزم جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پلاننگ ہے اس کے اوپر اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اور ایک اور بات بڑی اہم پوچھنا چاہوں گے یہاں پر کہ داخلہ پولیسی اور خارجہ پولیسی کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر مشاورت بھی ہوگی ایکسٹریمیزم پر پاکستان نے بڑا خابو کیا پاکستان is a great successful example دنیا میں اتنے بڑے پہمانے پر ایکسٹریمیزم اور دہشت گلدی پر جو پاکستان نے خابو کیا دنیا کو اندازہ نہیں ہے پاکستان ایک دیوار بنا رہا ہے سارے مجھلیز کے اندر ایک تباہی کی لہر دوڑائی گئی ایکسٹریمیزم کے حوالے سے اگر پاکستان دیوار بنا رہا تو میں تو I'm very proud of my country کہ یہاں ایکسٹریمیزم پر بھی اور دہشت گلدی پر بھی خابو پا لیا گیا کافی حد تک خابو پا لیا گیا اور جو پولیسیز ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے وہ ہمیں ہماری مدد کریں گے پھر معیشت دہتر ہوگی تو ایکسٹریمیزم کا ایک چوتہ سانس پر معیشت کے ساتھ تعلق بھی ہے تو وہ بھی ایکسٹریمیزم کو خابو کرنے میں کام آئی گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آریف الوی صاحب پرگرام میں ڈسکشن کے لیے خیدر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا جیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیلنج جو پیش آگا پی ٹی آئی حکومت کو جو آریف الوی صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ پولیس ریفارم جو ہیں وہ صوبائی مسئلہ ہے اور لوکل گورنمنٹ کو محصر بنانا اور اس کو صحیح بنانا لوکل گورنمنٹ فنانشلی اور اپنے ایکشن لینے میں مسائل حل کرنے میں تو اس پر دکت پیش آئے گی چیلنج اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت مصبت اور اچھے مذاکرات کرنے پڑیں گے اور یہ جو پارٹیاں جو دوسری حکومت جس طرح صوبائی حکومت قائم ہیں جس طرح خصوصا سندھ میں تو ایک اچھے ویجن کے ساتھ ایک اچھی موٹیویشن کے ساتھ ان کو آن بورڈ لینا ہوگا کہ وہ پاکستان کی بہتری کیلئے اپنی صوبی کی بہتری کیلئے اس بات پہ کمر بستہ ہو جائیں کہ یہ کام ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کو بھی ٹھیک کرنا اور ساتھ ساتھ میں پولیس ریفارمز کو میننگفل طریقے سے پولیس کو یہاں بہتر بنانا اگر وہ اس میں موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے حصہ ڈالتے ہیں بائی وی آف گیونگ ریسورسز جہاں پہ ضرورت ہے اس کی اور انٹرونشن کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پانی اور صفائی کے مسئلے جو یہاں درپیش ہیں اس کی لئے کوئی سپیشل فرڈ لوکیٹ کرتے ہیں میس ٹرانسپورٹ بارا کے سلسلے میں تو صوبائی حکومت ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جائے خوشدلی کے ساتھ وہ ریفارم پاکستان کے بہتر بزانے کے لئے اس صوبے کو بہتر بنانے کے لئے راضی ہو جائے تو یہ ان کی ویژن کا امتحان ہوگا یہ کس طریقے سے موٹیویٹ کر کے ان کو آن بورٹ رکھتے ہیں کنفرنٹیشن کے بجائے کوپریشن کی پالیسی پر چل پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت تیزی کے ساتھ رمائی تبیلیاں بات کریں گے خان صاحب بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں بات کرنا چاہوں گے جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خارجہ اور داخلہ پالیسی جو ہے اس پر مشاورت ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ مشاورت ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ کام ڈیبیٹ کا نہیں ہے یہ ایشو ہے ایک ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کرنے کا اپنی ترجیحات تیہ کرنا ہے کہ ہمارے خارجہ پالیسی کے ترجیحات کیا ہیں اور داخلہ پالیسی کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ان امور کے ماہر ہیں وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر اپنے تجربے کی بنیاد پر پھر اس پر ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ضرور نہیں چاہیے مشاورت ضرور ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا جو میار ہے اس کے سامنے ہر چیز پر خاص طور پر خاجہ پالیسی کی حوالے سے ہر بات پر مشاورت کی بھی نہیں جا سکتی اور اس کا میں بہتین ایگزامپل نواز شیر صاحب کے دور میں آئے جب سعودی عرب کی طرف سے ہم سے کچھ تقاضہ کیا گیا اپنے دفاع کے حوالے سے تو نواز شیر صاحب نے اپنا بوجھ جو ہے پارلیمنٹ کی طرف منتقل کر دیا تاکہ مجھے فیصلہ نہ کرنا پڑے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا بلکل صحیح کہ وہاں ایسی باتیں بھی ڈسکس ہونے لگیں جو دو طرف معاملات میں کبھی بھی بلکل صحیح ایکسپارٹیز کے ساتھ تو ابھی بھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں پیچھے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں یہ کام تو بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ یہ ہر معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ پر لے یہ اصل میں اپنا حکومت جو ہے پہلو تہی کرے گی اپنے فرض سے جو معاملات ایکسپارٹس کے تیہ کرنے کے ہیں ماہرین کے تیہ کرنے کے وہی تیہ کریں اور اس کی منظوری پارلیمنٹ سے بلکل ٹھیک ہے ویسا پی ٹی آئی کے وفد کی آئے سپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان عمران خان کی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا ویئن بھی سامنے آیا جبکہ فواز چودری نے بھی اس پر یہ کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ساتھ نہیں چلیں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑے گا تر دعویٰ تو ہر حکومت کرتی ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا تو پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو پائے گی اس دعوے میں دیکھیں بڑی بڑی قسوٹی ہے اور باب چوری صاحب سے ہماری دوستی ہے اچھا لگا ان کو اس طرح کے لبولہجے میں بات کرتے ہوئے مفائمت کی اور بھائی چارے کی کیونکہ ایک بڑی بہت سالوں پر محیط ہے ایک اپوزیشن کی جو تحریک چلائی ہے تحریک انصاف نے تو ایک خود اپنی قسوٹی پر ہوں گے عوام کی قسوٹی پر ہوں گے اور پارلیمان کے اندر ایک فریجائل کوالیشن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے مفائمت اور زیادہ ضروری ہے اور ساتھ میں دوسری پارٹیز کے ساتھ ایک ایک ایسی مشاورت لے کے چلیں جس کے اوپر قانون سازی جو اہم مسائل ہیں ملک کو درپیش ریاست کو درپیش ان پر کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑے نہ ہو آپس میں پوائنٹ سکورنگ نہ ہو اسی بات یہ کہ جو سعودی اتحاد ہے آلائنس کا ملٹری آلائنس اس کے آگے پالیسی کیا ہوگی اور خود ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جہاں ایک تاریخ رقم کریں گے اٹھارہ آگست کو کہ دو پارٹی جو ایک طرح سے اختدار تھا دو پارٹیز کے درمیان پی ایم 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 پی 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 کے درمیان اب وہ تحریک انصاف کے پاس ہوگا ایک یہ تاریخ رقم ہوگی اور عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل بیرل اقوامی طور پر ایز اپلیٹیکل لیڈر ایز پاکستان پرائیم منسٹر ایز پرائیم منسٹر نیوکلر پاور وہ لانچ ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر جب وہ وہاں پر پوری عالمی برادری انٹرنیشنل کمیلیٹی کی قیادت کے سامنے اپنا پورا ایک بلو پرنٹ دیں گے کہ وہ پاکستانی ریاست کو آگے کیسے چلانا چاہتے ہیں وہ حکومت کو کیسا چلانا چاہتے ہیں اقوانستان کے ساتھ ان کے کیسے وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کیسے حل کر سکتے ہیں کیسے دنیا کے ساتھ جڑ کے چلیں گے بہت بڑی قسوٹی ہے خود عمران خان صاحب کی آگے چل کے لیکن ایک اندرونی قسوٹی بھی ہے جو ان کا ایک اپنا ووٹر ہے وہ بھی ان کو ایک قسوٹی بھی پرکھے گا کیونکہ وائبرنٹ ووٹر ہے اور آئیڈیلزم کا شکار ہے اور اچھا ہے کہ ایک آئیڈیل کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو ایک اندرونی طور پر بھی چیک انڈ بیلنس رہے گا دوسری جانب سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح آوں گے پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات کہ جس طرح ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو غدار ہو رہا ہے یا کوئی اس پہ نعرے لگ رہے ہیں اس طرح ضرورت نہیں ہے ریاست کو ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا ہے اور عمران خان صاحب ایک نئی قیادت کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح چودہ اگست کو ہم آزادی جشن منائیں گے وہاں پر ایک تاریخی موڑ آ رہا ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب اپنی ماضی کی جو ان کا ایک شخصیت کا خاصہ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ سیاست میں کمزوری بھی دکھائی جاتی ہے کہ فلیکسبل نہیں ہے آگے چل کے وہ ایک بہت مذبت انداز میں پیغام دے سکتے ہیں اور سویل ملٹری جو ایم بیلنس ہے اس کے درمیان توازن برقرار رکھ سکتے ہیں تو امیدیں اور توقعات بہت ایارے والی حکومت کے ساتھ بلکل صحیح ہے وہ تو عوام کو بھی ہے مہیندین صاحب سوالات کے جوابات دینے کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ کویشن آر جو ہوتا ہے گھنٹے کا وہ ہوا کرے گا یقیناً وہ تو خیر ایک طرف ہے خان صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ ملکی معاملات میں آپوزیشن جماعتوں یا اتحادی جماعتوں کی مشاورت کریں گے وہ جس طرح سے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سینسٹیو ایشوز جو ہیں وہ خارجہ پولیسی کے اس کے علاوہ سی پیک کے ایشوز ہیں پھر بجٹ ایشوز ہیں جو بھی پولیسز بنائی جائیں گی تو پارلیمنٹ میں آتے بھی دکھائی دے رہی ہیں اور اس سے پہلے کسی دور میں اس لیول پر ڈسکشن ہوئی ہے مشاورت ہوئی ہے میں خیال میں جس قسم کی مشاورت ہونی چاہیے اور جس قسم کا رول پارلیمنٹ کو ادا کرنا چاہیے اور جو پارلیمنٹ کی حکرت اور اس کی ایمپورنس ہونی چاہیے وہ بہت سالوں سے نظر نہیں آ رہی تھی اور ان کا یہ کہنا کہ میں ایک گھنٹے کے لیے تمام عوامی مسائل کے سوالات کے جواب دوں گا یہ بہت خوش آئین پیش رفت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ایشوز ہاں وہ خارجہ پولیسی کیوں لیس سنسٹیو ایشوز اور انٹرل پولیسی تمام ایشوز پارلیمنٹ کے فلور پر ڈسکرس ہوں گے اس پہ پوائنٹ سکورنگ کے بجائے مضبط تجابیز آئیں گی ان کو غور سے سنا جائے گا پارلیمنٹ کو وقت دی جائے گی اس کی امپورٹنس بڑھائی جائے گی امپورٹنس فیصلے پارلیمنٹ سے کرا جائیں گے تو اسی سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں جمعوریت زور پکڑ رہی اور ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ ایک بہت اہم ادارہ ہے اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے جسے پاکستان میں سٹیبلیٹی آئی گی چیک ہے اچھا یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایک مفاہمت کی طرف تحریک انصاف جا رہی ہے پہلے تو انہوں نے کسی سے اتحاد بھی نہیں کیا اور کسی کے ساتھ کوئی مفاہمتی پولیسی بھی اخیار نہیں کی یہ مفاہمت ہونی چاہیے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت کی مہازارائی کے متحمل نہیں ہیں لیکن یہ مفاہمت ہونی چاہیے مکمکہ نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں اس کا پاکستان کے عمام کو بہت نقصان ہوا ہے کہ عمامی مسائل جو ہیں اگنور ہوئے ہیں تو جب بھی مفاہمت حکومت اپوزیشن میں بے اصولی کی بنیاد پر ہوگی مکمکہ کی بنیاد پر ہوگی کچھ لور کچھ دو کے اصول کی بجائے اس بات پر ہوگی کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں ہم آپ کو کچھ نہیں اس میں عمام کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو اس بات سے بہرحال بچنا ضروری ہوگا اور یہ جو ووٹر ہے وائبرنٹ اور جو نوجوان آئے ہیں تحریک انصاف کے ان کا فرض ہے کہ وہ نظر رکھے کہ کیا تحریک انصاف بھی اس مفاہمت کی طرف تو نہیں جاری جو مکمکہ پر منتج ہوتی ہے اوہ سب اپوزیشن نے یقینا ہم نے دیکھا ہے کہ تف ٹائم دینے کا ارادہ کر رکھا ہے چاہے وہ پاکیسن مسلمی اگنون ہو یا پاکیسن پیپلز پارٹی ہو لیکن پی ٹائی کی طرف سے یہ بہت اچھا جسٹ گیا ہے کہ مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں تو اپوزیشن کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہونا چاہیے کچھ ان کے اندر تلخی کم ہوئی ہے اس کے بعد یا پھر وہ اپنے اس ارادے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ تف ٹائم دینا ہے ہم نے ہر حال میں دینا اور ہر صورت میں دینا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں دینا ہے سمیرہ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے کیا عددی طور پر جو ازبی اختلاف ہے اپوزیشن ہے وہ بہت مضبوط نظر آتی ہے لیکن اگر آپ ان کا ایک فورنسک آرڈٹ کریں سیاسی تو وہ بکھری ہوئی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی وجوات ہیں وہ پہلے سے زیادہ انہوں نے گین کیا ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں سن کے اندر وہ حکومت بنا رہے ہیں پر ویسے زیادہ محسوس کی نہیں ہے پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے رہنمہ ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر یہاں پر بات یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا جسٹر دیا ہے وہ یاد صادق صاحب کے پاس گئے انہوں نے دعوت بھی دی ہے مل کر کام کرنے کی بھی انہوں نے بات کی ہے تو پاکستان مسلم لیگنون کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے اب کیا وہ واقعے ابھی بھی ٹف ٹائم دینے پر بزید ہیں یا پھر اگر مشاورت سے اچھے کام ہوتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہوتے ہیں تو اس کی جانب چلیں گے آپ دیکھیں یہ ایشو تو ایشو ڈپینڈ کرتا ہے بات جب ایسا کوئی ایشو ہوگا جس میں پاکستان کا قومی مفاد ہے پاکستان کے عوام کا اجتماعی مفاد ہے تو اس سے پہلے بھی آخر ہم نے جو الیکشن ایکٹ ہے وہ ساری جماعتوں نے مل کے پاس کیا تھا اور اسی طریقے سے اکھارویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر پاس کی اس کے علاوہ بہت سی کونسٹیٹوشنر امنٹمنٹس ہیں پانچ سال لیجسلیشن ہوتی رہی ہے مل کے کیا جاتا رہا ہے نیشتر اسیمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی آئندہ بھی یہ روایت رہے گی لیکن یہ ایشو اس کو تیہ کیا جاتا ہے کہ ایشو ہے کیا اور اگر وہ ایشو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کے بات کی تائید ہی کی ہے اگر وہ ایشو پاکستان کے قومی مفاد میں ہے پاکستان کے عوامی مفاد میں ہے سر پارلیمنٹ میں تو تمام ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کے بہتری کے لیے ہی زیرے بحث آتے ہیں چھیک ہے بہت شکریہ جی جی پرویز رشید صاحب جی میں نے آپ سے ارس کیا کہ بعض دفعہ کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذاتی شخصی یا جماعتی مفاد میں ہوتے ہیں دیکھیں اور ابھی ایک ایشو جو ہے بہت بڑا پارلیمنٹ کے سامنے ہے کہ جو حالیہ انتخابات ان پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں ان تحفظات کو تیہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے کردار کو کس طلقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے تسلیم کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کو یہ مواقع دیے جاتا ہے بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کے وقت لیے ناظرین آج کی پرگرام سے اتنا ہی اپنی حسن میرا مرزا کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ